السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے حج کے متعلق یہ انتیسوہ سبق ہے مدینہ منورہ کی فضلت کا بیان ہو رہا ہے پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترید زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اتحر سے ملا ہوا ہے اور یہ خوش قسمتی مدینہ منورہ کو حاصل ہے اس کے بعد قابت اللہ اور حرمِ مکی ہے اس کے بعد حدودِ مدینہ منورہ ہے یہ شامی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی کتاب جو حج مری کے آسان مسلم دعائیں ہیں اس میں بھی عبارت لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے انہوں نے اہلِ مکہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں اہلِ مدینہ کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں تو اہلِ مدینہ کو اہلِ مکہ سے دگنے برکت عطا فرما چنانچہ آج مدینہ کی برکت لوگوں کے نظروں میں ہے یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے مکی مدنی حاشمی و متلبی نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ جس طرح حضرت ابراہیب علیہ السلام نے حدود مکہ المکرمہ کو محترم قرار دیا ہے اس طرح میں حدود مدینہ المنورہ کو محترم قرار دیتا ہوں یہ حدیث میں ترمیزی میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی جس طرح حضرت ابراہیب علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں کی حاضری آفیت کے ساتھ مقدر فرمائے اور اللہ تعالیٰ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدینہ المنورہ کے قیام میں خوب دعاؤں کا احتمان کیجئے دروش شریف پڑھنے کا احتمان کیجئے اور یہ دعا مدینہ المنورہ پہنچ کر ضرور مانگئے اشار میں یہ دعا ہے جو رمضاد المبارک کے مہینوے میں نے کہی تھی یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے یہ مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے تیری عظمتو سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری عظمتو سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہا یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہا مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے یہ دعا آپ اپنے علاقے بھی مانگ سکتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات ہے اور جو حرمین شریفین میں جو آئے ہیں یہ ضرور دعا مانگیں شک رہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے فیرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سعراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سعراب تو نے کر دیا جامِ زمزم کا پل آیا میں تو اس قابل نہ تھا جامِ زمزم کا پل آیا میں تو اس قابل نہ تھا اخیر میں یہ اشعال لمبے ہیں میں نے ویڈی کتاب حج بری کے آسان مصروں دعاوں میں لکھے ہیں اخیر میں یہ کہہ دے تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مشکو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مشکو نصیب گمتِ خزرہ کا سایہ میں تو ایک قابل نہ تھا میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہِ قدس میں اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہِ سید القونین میں یونس بھلا بارگاہِ سید القونین میں یونس بھلا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا اخیر کا ایک شعر ہے کروں گا ناز قیامت تلق میری قسمت پر کروں گا ناز قیامت تلق میری قسمت پر بقی میں جو مکمل قیام ہو جائے اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک حضرت عمر رو رکر دعا مانتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستی کی شہادت شہادت دینا اور تیرے نبی کے شہر میں میری قبر بنانا صحابہ کہتے تھے تو مدینہ منورہ کی قیام میں کیسے شہادت مل سکتی ہے حضرت عمر جواب دیتے تھے کہ جو اللہ مجھے کھیش کر مکہ سے مدینہ لائے وہی اللہ شہادت کو کھیش کر میری لئے مدینہ بلائے گا اور وہی اللہ مجھے مدینہ منورہ میں دفن کرے گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ کا علانہ کو شہید کیا گیا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے اللہ تعالی یہ دعائیں ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین